اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب میرے ویورز ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو ویلکم کرتے ہیں میرا نام ہے اسمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسمان کے بڑھ چینل تو ویورز آج کا جو ٹوپک ہے ماری ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ بھئی مرگیاں جو ان سے یہ انڈے کیوں نہیں دیتی ویسے تو عام روٹیم نے مرگیاں جو مرگیاں ہیں وہ گرمی میں زیادہ انڈے دیتی ہیں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ماری مرگیاں انڈے کیوں نہیں دیتی یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو آج ویورز آپ کو میں بیسک سی چیزیں بتانے لگا ہوں اس حوالے سے اگر آپ کی مرگیوں کے ساتھ بھی وہی ایشو ہے تو آپ لوگوں کو جو میں سلوشن بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے بھی اپنی مرگیوں کے ساتھ وہ کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کی مرگیاں انڈے دینا سٹارٹ کر دیں گی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ویورز نیو آئے ہیں میرے چینل پر انشاءاللہ ریکویسٹ ہے کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ میں کافی مرگیوں کے لیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں اور برڈز کے لیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں جس میں آپ کو کافی انفرمیٹیو چیزیں ملتی ہیں تو اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو کافی انفرمیٹیف چیزیں ویڈیو سے ملیں گی ٹھیک ہے ویورز تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے ویورز جو مرگی جو میں سمجھتا ہوں میرے نظیر مرگی کو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے انڈے نہ دینے کی وجہ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ مرگی کا جو جھول ہوتا ہے اس کے آگے چربی آ جاتی ہے اور مرگی جو انسی ہے اس وجہ سے انڈہ نہیں دیتی تو اس کا علاج ویورز میں آپ کو بلکل سمپل سا بتاؤں گا علاج تو اس چیز کے بہت زیادہ ہیں لیکن جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بلکل سمپل ہے علاج اور آپ لوگ گھر میں ہی اس کو پرفارم کر سکتے ہیں زیادہ کوئی آپ کو مارکیٹ سے بائے کرنے کی چیزیں ضرورت نہیں پڑے گی صرف آپ کو ایک مطلب پودا لینا پڑے گا وہ آپ لوگ نے اپنی مرگیوں کو استعمال کروانا ہے اور آپ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ویورز جو مرگیوں کے جھول کے آگے چربی آ جاتی ہے چربی آنے کی وجہ سے مرگی انڈے دی پاتی تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں مرگی کو ہم خوراک بھی صحیح دے رہے ہیں اور ان کو باقی ان کا جو دانہ وغیرہ ہے وہ بھی ہم ٹائم پر دیتے ہیں اور ان کی جو دیکھ بال ہے وہ بھی اچھا طریقہ سے کرتے ہیں لیکن یہ انڈے پتہ نہیں کیوں نہیں دے رہی تو اس لئے ویورز آپ لوگ جو مرنگا آپ نے نام سنا ہوگا مرنگا کے پتے تو وہ آپ لوگوں نے بھائی کر لینے ہیں آپ کو پودہ بھی مل جئے گا مرنگا کا آپ وہ لاکر ان کو آپ لوگ جو ان سے ہیں وہ دیں بس آپ لوگوں نے دیکھنا ویورز یہ ہے کہ آپ جو مرنگا کے پتے لارے ہیں وہ سوکے ہوئے نہ ہوں اگر سوکے ہوئے ہوں گے تو ویورز وہ ریزلٹ آپ لوگ کو اچھا نہیں دیں گے آپ لوگوں نے ہرے پتے جو ان سے ہیں دیکھ کے لانے ہیں اور وہ اپنی مرگیوں میں اکھلانے ہیں وہ اکھلانے سے ویورز آپ کی مرگیوں کے چربی ہے جو ان کے جھولکے سامنے چربی آگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی مرگیاں جو انسی اگر جھولکا ان کو problem ہوگا کسی قسم کا بھی وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کی مرگیاں جو انسی انڈے ان کے نہیں آرہے ہوں گی آپ کے پاس کارکردگی اچھی نہیں دکھارہی ہوں گی وہ انشاءاللہ کارکردگی اچھی دکھانے شروع ہوجائیں گی تو ویورج یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چوزے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ لوگوں کو ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے کہ چوزوں کو جلدی کیسے بڑھا کرنا ہے تو آپ کا پتہ ہے کہ میرا اس چیز میں بہت اچھا ایکسپیرینس ہو چکا ہے چوزوں کو جلدی بڑھا کرنے میں کیونکہ ویورج میری کوئی سات سے آٹھ مرگیاں جو انسی ہیں ان کو میں نے انڈو پر بٹھا کر ان کے جو بچے نکالے ہیں پہلے میرا ایکسپیرینس زیرو تھا لیکن یہ سات آٹھ چو مرگیاں میری انڈو پر بیٹھ کے کڑو کھوئی ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے انڈو میں سے بچے نکالنے ہیں تو میرا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ایکسپیرینس ہو گیا سیل مرگی کے انڈو میں سے بچے نکالنے کا ٹھیک ہے ویورج اس کے میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہوئی اپنے چینل پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی ٹھیک ہے ویورج اور ان کی آپ ویورج گروہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے بڑھ گئے ہیں یہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو میں نے صرف یہ دو سے دھائیما کے اندر اندر اتنا ان کی گروہ ہوئی ہے اور یہ کافی ایک میرے لیے انٹرسٹنگ چیز ہے اور آپ لوگوں کو ویورج میں جو دوسرا پوائنٹ بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے مرگیاں انڈے نہیں دیتی وہ یہ ہوتا ہے ویورج کہ ہم ان کو فیڈ اچھی نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں فیڈ ویورز ایسی ایک چیز ہے جس پہ خرچہ اگر ہم زیادہ کریں گے تو ہمارا یہ جو پولٹری کا مقصد ہم نے جو اس کو جس کام کے لیے شروع کی تھی تو وہ تھوڑی متاثر ہونے کا خطشہ ہو جائے گا تو اس لیے ہمیں کچھ متبادل چیزیں جو ان کی خوراک میں ایڈ کرنی پڑیں گی تو وہ ویورز میں نے ویڈیو جو ان کی ہے خوراک کے حوالے سے ان کی اس جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے بنا دی تھی بیسٹ فیڈ یا چیپ فیڈ کے نیم سے وہ ویڈیو ہے تو آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ ان کو دیں گے تو ویورز سے اس کے جو خوراک کی اگر بات کریں وہ اس میں اگر ہم کیلشیم پروٹین یا منریلز وغیرہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر ان کا خیال نہ رکھیں تو اس حوالے سے بھی ان پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے ان کے جو انڈے دینے کی پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو وہ آپ لوگوں کو بھی لازمی ایک دھیان رکھنا پڑتا ہے ڈائیٹ ان کا ڈائیٹ پلین کا تو وہ بھی آپ لوگ مدنظر رکھیں اس کے بعد ویورز ایک چیز میں آپ کے ساتھ کلیر کرتا چلوں کہ کوئی بھی ایسی مرگی یا ایسی نسل نہیں ہے مرگی کی جو آپ کو سارا سال انڈے دے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو اس چیز کو پہلے ماننا پڑے گا کہ بھائی کوئی بھی مرگی جونسی ہے وہ سارا سال انڈے نہیں دیتی کیونکہ مرگی جب انڈے دیتی ہے ویورز ایک پروڈکشن اپنی وہ کرتی ہے کارکردگی دکھاتی ہے اچھی تو وہ جب انڈے دے رہی ہوتی ہے تو اس کے ڈھانچے پر ایک سٹریس پڑتی ہے ٹھیک ہے تو وہ سٹریس سے ریلیز کرنے کے لیے اس کو کچھ وقت کے لیے انڈوں سے بریک لینا پڑتا ہے تو اگر ویورز یہ مرگی انڈوں سے بریک لیتی ہے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا لیکن اگر آپ کی مرگی بلکل ہی انڈے نہیں دے رہی یعنی کہ ہفتہ دیتی ہے دو ہفتے دیتی ہے اس کے بعد بس کر جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے لیکن اس میں بھی ویورز دو طرح کے کام ہو سکتے ہیں دو طرح کی سچویشنز ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے مرگی بائی کی ہے کسی سے تو اس نے اس سے انڈے لے کر آپ کو دے دیئے یعنی کہ اگر اس کی لیمٹ تھی تین ماہ دینے کی اس کے بعد وہ ایک ماہ کا بریک لیتی تھی تو اس نے وہ تین ماہ کے جو انڈے تھے اس کے لے لیے ہیں اور اس کے بعد اس نے آپ کو سیل کر دیئے تو اس چیز سے بھی آپ لوگوں نے بچنا ہے کوشش کریں مرگی وہی لیں جو آپ کے پاس آکے انڈے دینا سٹارٹ کریں یا مطلب ایسا کریں کہ مرگی بلکل نیو ہو اور وہ آپ کے پاس آکے انڈے دینا سٹارٹ کریں اس کا جو ویورز بہترین حال ہے وہ میں نے جو خود خود نکالا ہے وہ یہ ہے کہ چھپ کر کے بھئی چھوٹے چوزے پال لو چھوٹے چوزوں کا جو ٹائم پیریٹ ہے اس کو تین سے سایدھے تین ماہ چار ماہ لگاؤ ان کو جتنے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو ایک ایک ماہ اور لگنا اور انہوں نے تیار ہو جانا ہے اور اس کے بعد یہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیں گے یہ تو ویورز اصیل چوزے ہیں نا ماشاءاللہ سے اصیل مرگیاں بنیں گی یہ میں مشریقی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں اور جو دوسری مرگیاں ہوتی ہیں ان کا میں بتا رہا ہوں آپ کو فیلال ان کا بھی آپ یہی پروسیس کر سکتے ہیں آپ چھوٹے بچے لے لیں ان کو پال لیں کیونکہ وہ آپ کے پاس ہی بڑے ہوں گے اور آپ کے سامنے ان کو خوراک وغیر آپ دیں گے اس کے بعد وہ آپ کو انڈے دینا سٹارٹ کریں گے تو ایک تو ویورز آپ کو بینیفیڈ یہ ہو جائے گا کہ ان کا گوشت جونس ہے وہ مہنگا سہل ہوگا کیونکہ وہ اچھا بزن ہوگا نہ کہ جب آپ کچھ سے بائی کرتے ہیں تو لوگ ان کو اتنا اچھا ان کی کیر نہیں کرتے جتنا ہم خود کر پاتے ہیں تو اس کے بعد ویورز جو ڈے ون کا جو انڈہ ہوگا وہ بھی آپ کے پاس ہی دے گی مرگی اگر اچھی نسل کی ہوگی تو ماشاءاللہ وہ آپ کے لئے کافی انڈے پیدا کرے گی اس کے بعد یوٹیوب پر ویورز آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں کہ بھئی آپ لوگ یہ چیزیں بنا کے اپنی مرگیوں کو دیں تو انڈوں کے ڈھیر لگا دیں گی یہ چیز بنا کے دیں تو انڈوں کے ڈھیر لگا دیں گی تو بھئی مطلب کچھ میرے خیال میں ٹھیک ہیں اور کچھ جو ان سے نہیں ٹھیک ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ کچھ کا فائدہ ہو جاتا ہے جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کچھ کا فائدہ نہیں ہے تو اس لئے ہم خود تھوڑی سی آپ لوگوں نے اپنی سینس یوز کرنی ہے سینس یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی کرنا ہے جو بھی ویڈیو پر عمل کرنا ہے کیونکہ کوئی ویڈیو ایسی بھی ہو سکتی ہے جس سے آپ کے جو برڈز مرگی ہیں ان کو تھوڑا خطرہ ہو یا ان کو نقصان ہونے کا خطشہ ہو آپ لوگوں نے خود احتیاط لازمی کرنی ہے تو یہ بھی ویڈیوز آپ لوگ کبوتر دیکھ رہے ہیں تو یہ سوا سوا میرے کبوتر جونسا تھے اس کا جو پاؤں تھا وہ بند ہو گیا تو اب اس کا ڈاکٹر کو چیک اپ کرو ہوں گا مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوئی میرے خیال میں ٹانگوں کو ایشو ہو گیا یا کوئی میرے خیال میں رانی خید وغیرہ جونسی ہے نا وہ اس کی ٹانگوں کو پڑ گئی ہے تو انشاءاللہ آج میں جا کر اس کو ڈاکٹر کو چیک کرو ہوں گا اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس سوالے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی کیونکہ ڈاکٹر سے میں انفرمیشن وغیرہ لے کے آوں گا کہ اس کی یہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور کیا کیا احتیاط ہم بڑھتے ہیں تاکہ یہ باقی جونسے جانور ہیں ان کو نہ لگے کیونکہ جو بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو نولیج ہے وہ بلکل صحیح شیئر کیا جائے کوئی اس میں ایرر نہ ہو کیونکہ آڈینس چونسے ہیں وہ کافی کانشیس ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ ہم جو انفرمیشن لے رہے ہیں وہ اگزیکٹ ہو اور اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے ویورز تو اگر ویورز آپ کا مرگیوں کے لیٹ کوئی بھی کوئی بھی کوششن ہے یا ویڈیو میں آپ کو کوئی ڈاوٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا آپ کو ریپلائے کروں گا اور آپ کو اچھی طرح گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور ویورز چینل کو ضرور ویزٹ کیجئے گا کافی انفرمیٹری ویڈیوز ہیں آپ کے لیے چینل پر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلٹی چینل سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے ویورز تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اور کل فیڈ کی ویڈیو انشاءاللہ آئے گی ویورز تو آپ انجوائے کریں گے تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ گوہم یاد رکھیے گا